اور کوئٹا کے شہری بڑے پریشان ہیں جو ہمارے کوئٹا کے نمائندگان ہیں ان کی جو بات ہے وہ بلکل جائز ہے اپنی جگہ پہ اور لوگوں کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں جناب سپیکر شکریہ تینکیو ویری مچ جس طرح ہمارے معزز دوستوں نے بلوستان کے جو صدر بلوستان پیکچ کے حوالے سے بات کی اور ہمارے دوست جو ہیں وہ میرا چھوٹے بھائی بھی انہوں نے سگرگسٹک کچھ ریمارکس پر پاس کیے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بلوستان میں جو پڑے پیمانے پر فنڈز آئے ہیں وہ سیون تین ایف سی ایوارڈ کے بعد آئے ہیں دو تاؤزن نائن میں اور اس میں جو ہے اس کے بعد مختلف حکومتیں رہی ہیں اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا یا پچھلی حکومتوں پہ جو ہیں وہ نکتچینی کرنا تو اس میں بہت سے لوگ آ جائیں گے ہم تقریباً سارے اس میں شامل ہو جائیں گے تو میں خیر اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا جناب سپیکر ہم جو ہے بلوستان تقریباً سارا جو ہے پسماندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں انفرائیسٹرکٹر کی بھی ضرورت ہے ہمارے ایڈیوکیشن مزید بننے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو ہے مزید آسپیٹلز کی ضرورت ہے اور بلوستان کا ہر ڈیسٹرکٹ ہر تحصیل ہر قصبہ جنوب ہو شمال ہو ایسٹ ہو ویسٹ ہو ہر جگہ پہ ڈیولومنٹ کی ضرورت ہے لیکن جہاں تک بات صدن بلوستان کی ہے میں آپ کو وصوق سے بتاؤں کہ دوہزار دس میں جب وہاں پہ انسرجنسی سوکال شروع ہوئی تو سوائے مختلف شہروں کے جس میں دربت پانچ کلومیٹر ریڈیس گوادر کی جو لیمیٹڈ ایک تحصیل ہے اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ ایک سڑک بھی نہیں بنی نہ کوئی میگا ڈیم پروجیکٹ کوئی بنا آپ کوئی اخبارات میں دیکھا ہوگا آپ نے جو ہے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آئے روز کنسٹرکشن کمپنیز پہ وہاں پہ حملے ہوتے تھے ان کی مشینیں جلائی جاتی تھی اور پندرہ سال سے اس ایریا میں کوئی سڑک نہیں بنی ہمارے بلوچستان سارا بلوچستان ہے جس طرح طربت میرا گھر ہے اسی طرح پشین بھی میرا گھر ہے اسی طرح قلعہ عبداللہ بھی میرا گھر ہے پورا بلوچستان میرا گھر ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ اگر آپ پندرہ بیس سال ایک ڈیولیمنٹ منجمند رہی ہو اگر پرائیمیسر صاحب آئے اس نے اعلان کیا تو اس کو ہم ملکم کرتے ہیں اس پہ ہم سیاست نہیں کرتے ہیں ہم اس کو ملکم کرتے ہیں اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بلوچستان کے جتنے بھی ازلائیں ان کے لئے ترقیاتی پیکج لیایں جناب سپیکر میں انتہاں ریکارڈ کی درستی کے لئے ارز کروں کہ جب یہ حکومت موجود میں آئی تو اس وقت اپنے فیڈل پیز ڈی پی میں جو ہم نے اسکیما ڈلوائی سب سے پہلا اسکیم جو میگا پروچیکٹ ہم نے اپروف کروایا وہ یوب کچھلا کروڑ تھا پینسٹھ بیلین کا اور اس سال بھی اس کے دس سرب آلوکیشن ہے بدقسمتی سے پچھلے سال جو نئی اسکیما تھی اس میں بلوچستان کے باقی ایریا کور نہیں ہوئے لیکن دو تین پروچیکٹ اس میں آگئے میں اس کو اسیمبلی کی ریکارڈ کے لئے دوسری کے لئے میں بتاتا چلوں کہ اس میں کوئٹا زیارت ڈیولائزیشن ہے اس میں چمالانگ روڑ ہے تو وہ ریفلیکٹڈ ہیں وہ بھی منظور ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس طرح زمرک صاحب نے کہا کہ وہ ہاں پہ ہم سب نے جو ہے یہ بات پرائنویسٹر صاحب کے کوشت گزار کرائی کہ جس طرح آپ نے یہاں پہ ایک پیکیج کا اعلان کیا پورے بلوچستان کو ایک پیکیج کی ضرورت ہے ہم سب کو پیکیج کی ضرورت ہے تب جا کے بلوچستان جو ہے باقی صوبوں کے برابر آ جائے گا تو میں اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم مل کر بلوچستان کی ترقی کے لئے اب بات کریں اب نو ڈسٹرک ہیں اس میں واشق ہیں جو ہمارے واشق نمائدہ یہاں پہ روزانہ یہاں پہ بولتے رہتے ہیں ان کی بھی اسکیمات ہیں خوصدار کی بھی اسکیمات ہیں رسپیلا کی بھی اسکیمات ہیں اور ہم سب مل کے اس کو ایکسیکیوٹ کرائیں گے اگر ایک جگہ پہ جو دس پندرہ سال سے اس کی ترقی منجمد ہو گئی تھی اگر اس کی ترقی کو دوبارہ روان دوان کر دیا گیا ہے پڑھڑی پہ چڑھا دیا گیا ہے فیڈل گورمنٹ نے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں جہاں تک پرامنسل صاحب نے تقریر کی تقریر میں کیا کہا کیا نہیں کہا وہ تو تجیدہ نگاروں کا کام ہے وہ لیجسلیٹرز کا کام نہیں ہے وہ تجیدہ نگار اپنے کام جو ہیں بخوبی سارا انجام دے رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہیں سگارسٹک ویوز رمارکس پاس ایک دوسر پر نہ کریں تو ہم نے یہی پر رہنا ہے ہی تسی بلستان کی خدمت کرنی ہے انہی اسیمبلیوں کے ممبرار رہے ہیں کونسی ایسی جماعت ہے جو اس اسیمبلی کا ممبر نہیں رہا ہے دس پندرہ سال جی ای رہا ہے پی کے میب بھی یہاں پر رہی ہے حکومت میں پی ان پی بھی یہاں پر حکومت میں رہی ہے آج بلستان این پی بھی رہی ہے بلستان اوامی پارٹی بھی رہی ہے پیپلز پارٹی بھی رہی ہے سب نے اقتدار کے مزے جو ہیں وہ لوٹے ہیں اب جب آکر پسماندگی کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے پسماندگی آگئی ہے دوسرا کہتا ہے دوسرے کی وجہ سے آگئی ہے تو اس پہ جو ہے میں ایک دوسرے پہ الزامات الزام تراشی سے گرز کریں اور ہم سب مل کر جب رستان خدمت کریں شکریہ